اپنے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے اور بلخص بانیان مجلس کے مرہومین کی بلندی درجات کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللزین انا عمتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو قفواً احد اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات علا ہیائے منہم ولا موات اللہم اعطابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شین قدیر وانتا بل عجابت حق جدیر اللہم اصول على محمد ومعاہل محمد صلوات سارے حضرات بلند یوسف زہرہ امام صحب الاسر کے ظہور میں تاجیل کے لئے بھی بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والجنة للمومنین والنار للمنافقین الحمد للہ لزی جالنا من المتمسکین من غلایت علی بن ابی طالب وعلاده المعصومین الحمد للہ لزی جالنا من الباقین سید الشہداء وعلاده واصحابه المظلومین السلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسوله الكریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمت للعالمین اعنی العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابل قاسم محمد بسم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسول اللہ وصحابه المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنت الدائمت علی عدائه ملونین من يوم عداوتهم لا قیام يوم الدین و بعد يوم الدین اما بعد فقالا سبحانه وتعالی فی کتابه المجید عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتَيْنَا كَالْقَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرْ سَلَوَاكُ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلح علی محمد و علی محمد سامنِ گرامی قدر حاضرینِ مجلس قرآنِ مجید فرقانِ حمید کا مختصر ترین سورہ سورہِ مبارکہِ قوسر میں نے تلاوت کیا یہ سورہ مکی سورہ ہے اور سرکارِ دو عالم قوال رب العزت نے جناب خدیجت القبراء صلوات اللہ علیہ کے بطنِ اتحر سے ایک صلوات اور بھی سارے حضرات جنابِ خدیجت القبراء کے بطنِ اتحر سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دو بیٹے بھی عطا فرمائے تھے اور جب وہ دونوں بیٹے اللہ نے لے لئے تو پھر آس ابنِ وائل ملعون نے یہ جو عمرِ آس کا باپ تھا اس آس ابنِ وائل نے سید الانبیاء کو اب ترکتہ نہ دیا مقتون نسل کہا بے اقب کہا کہ اولادِ ذکور ہے کوئی نہیں لہٰذا جو مشن اور جو تحریک آقا نے شروع کی ہے وہ اب مشن ختم ہو جائے گا سرکار کے مرنے کے بعد جب سرکار کو اوتر کہا تو اب وہ موضوع میں بے شروع کر چکا ہوں اب پہلے بتاتے ہیں سلوات ایک سارے حضرات تو سرکار کو جب تانہ دیا تو سید الانبیاء رنجیدہ خاطر ہوئے سرکار کو دکھ پہنچا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے یہ سورہ مبارکہ کا اثر نازل فرم یقین فرمائیے یہ ایک استثنائی سورہ ہے یعنی قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ اور اس مختصر ترین سورہ میں اللہ رب العزت نے دو غیب کی خبریں عطا کی ایک تو اپنے محبوب کو غیب کیے خبر دی کہ محبوب ہم آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائیں گے اور دوسری یہ خبر دے دی کہ جو تیرا دشمن ہے اس کا نام و نشان مٹا دیں تیرے دشمن کا نام و نشان ہم مٹا دیں اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ وزہا میں جو اپنے محبوب سے ایک وعدہ کیا تھا اس وعدے کو یہاں پہ خالق نے پورا کر دی اور وہ وعدہ کیا تھا سورہ وزہا میں فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے خالق نے اس وعدے کو پورا کر دیا کب جب فرمایت محبوب ہم نے آپ کو وہ قوسر عطا کر دیا جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور یقین فرمایے یہ لفظ قوسر خالق کی طرف سے افضل معبود کی طرف سے افضل عبد کو جو افضل عطا ہو سکتی ہے وہ قوسر کے علاوہ اور کچھ نہیں اور سامین اگرامی قرآن مجید میں چار صورتیں ہیں چار جن کا آغاز انا سے ہوا یہ جمع متقلم کی ضمیر ہے انا جہاں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم انا جہاں آتا ہے انا یا انی اس کا معنی ہوتا ہے میں انا انی یہ وحد متقلم کی ضمیر ہے انا جمع متقلم کی ضمیر ہے جھر غور کرنا قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت دی ہے اپنی ذات کی طرف گلایا ہے یہ اپنی ذات کی خبر دی ہے وہاں پہ ساری ضمیریں وحد متقلم کی استعمال مثلا جہاں فرماتا ہے انا ربکم انا ربکم فتکون میں ہوں میں وحد کی ضمیر یعنی میں اکیلہ ہی تمہارا رب ہوں توجہ فعبدون اور پھر دعوت دی جاری عبادت کی تو عبادت فعبدونی میں اکیلے رب ہی کی عبادت کرو اس لیے کہ میرے سوا کوئی لائک عبادت انا ربکم فتکون فرمائے میں تمہارا رب ہوں اور مجھ سے ہی ڈرو جو رب ہے اسی کا ہی تقوی اسی کا ہی خوف انسان کے دل میں ہونا چاہا اننی ان اللہ وحد متقلم کے ضمیر بتحقیق میں ہی اللہ ہوں میں ہی میرے علاوہ کوئی اللہ اچھا پھر وہ جب دعا کا خالق طریقہ بتاتا ہے تو جو ہے ذرات کرام اِذَا سَعْلَكَ اِذَا سَعْلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ محبوب میرے بندے ہیں جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو کہ میں تو بندوں سے بہت قریب میں اپنے بندوں کے بہت قریب فَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھے پکار واحد متقلم کے ضمیر میں اللہ ہی اس لائق ہوں کہ جسے پکارا جائے فَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھے پکارو میں ہوں جو تمہاری آوازوں پہ لبیک کہتا ہوں اور میں ہی تمہاری دعاوں کو مستجاب کرتا تو دوستو جہاں بات خالصتاً دعوت توحید کی ہے وہاں پہ رب العزت نے وحد متقلم کی ضمیر استعمال کی جمع متقلم کی ضمیر وہاں آتی ہے جہاں اللہ رب العزت اپنی عظمت کو خود بیان کرتا ہے اور عموماً جمع متقلم کی ضمیر خالق وہاں استعمال کرتا ہے جہاں آگے کسی عظیم نعمت کا تذکرہ فرماتا ہے تو قرآن مجید میں چار صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز لفظ اِنَّا سے ہوا کتنی صورتیں قرآن میں آپ سلوات پڑھیں اور میں ارز کرتا ہوں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوا اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِنَّا سے آغاز دوسرا سورہ مبارک فتح اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا تیسری سورہ مبارک قدر اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور چوتھی سورہ مبارک قوسر اِنَّا اَعْتَيْنَا قَلْ قَوْسَر اور شاید ان چار صورتوں میں ربط یہ ہے کہ پروردگار ان چار صورتوں میں چار عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا سورہ مبارک نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ حضرت نوح پہلے اولو العظم نبی اور پہلے رسول اور آدم ثانی جہاں سے رسالت چلی جہاں سے اولو العظم چلے جہاں سے صحب شریعت چلے وہاں حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے تذکرہ اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا مطلب کیا کہ نوح کو یہ ساری عظمتیں عطا کرنے والے ہم ہم نے نوح کو رسول بنا کے بھیجا ہم نے اسے صحب شریعت بنایا اور ہم نے اسے اولو العظم بنایا پھر اِنَّا توجہ جاتا ہوں سورہ مبارک پہلے صحب العظم اولو العظم کا تذکرہ پھر خداوند عالم نے آخری اِز عظیم الہمی کتاب کا تذکرہ کیا اور فرمائے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس بَعظمت قرآن کو ہم نے شبِ قدر میں نازل کی توجہ ہو گئی اچھا پھر اللہ رب العزت نے اس دینِ اسلام کی اس مکتبِ اسلام کی کامیابی جو عظیم کامیابی اس کا تذکرہ فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَنْ مُبِينَا جب مکہ فتح ہوا تو خالق فرماتا ہے یہ فتح مبین ہم نے آپ کو اتا کرنے والے بھی ہم ہیں اور پھر جب اس دینِ اسلام کے تداوم اور اس دینِ اسلام کی بقا اور اس دینِ اسلام کی قیامت تک کی زندگی کی جب بات آتی ہے کہ اب یہ دین یہ مشن قیامت تک جاری اور ساری رہے گا پھر فرماتا ہے اِنَّا عَتْوَيْنَاقَ الْقَوْسَرَ حبیب ہم نے آپ کو قوصر عطا کیا اب دین قیامت تک کے لئے توجہ ہوگی صاحب آنِ اگرامہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اِنَّا عَتْوَيْنَاقَ الْقَوْسَرَ سامنِ اگرامی میں نے کہا یہ استثنائی سورہ یہ استثنائی سورہ اس لئے کہا کہ تین آیات ہیں توجہ کرنا ٹوٹل کتنی آیات ہیں تین آیات ہیں اور ان تین آیات میں پانچ لفظ ایسے ہیں جو صرف سورہ کوسر میں ہیں اور پورے قرآن میں دوبارہ استعمال نہیں توجہ چاہ رہا ہوں پہلا اعتَوَيْنَا اعتَوَيْنَاقَ اشتباہ نہ کیجئے ایک لفظ اعتَوَيْنَاقَ وہ آیا ہے وہ اور ہے یہ اعتَوَيْنَاقَوْر ہے وہ حمزہ کے ساتھ علف کے ساتھ ہے وَلَقَدْ آَتَوَيْنَاقَ سَبْعَمْ مِّنَ الْمَثَانِي وہ اور ہے لیکن اعتَوَيْنَاقَوْسَر یہ لفظ یہ پورے قرآن میں کہیں اور استعمال نہیں ہو اعتَوَيْنَاقَوْر ہے ہم نے اعتَا کیا جس کا معنی ہے ہم نے اعتَا کیا اعتَوَيْنَا ایک ہی بارہ ہے اَلْقَوْسَرْ ایک ہی بارہ ہے فَصَلْ لے ایک ہی بارہ ہے توجہ چاہ رہا ہوں فَصَلْ لے ایک ہی بارہ ہے وَنْ هَرْ ایک ہی بارہ ہے شانِعَاقَ ایک ہی بارہ ہے اور عبتر ایک ہی بارہ ہے یہ الفاظ پورے قرآن میں تقرار نہیں ہوئے صرف شورہ مبارکہ قوسر میں اور اگلا اجازت دیکھئے قرآن میں کہتا ہوں سارا موجزہ ہے یہ موجزے موجزے کے اندر موجزہ ہے یہ سورہ قوسر موجزے کے اندر موجزہ ہے یقین فرم مفسرین لکھتے ہیں کیوں موجزہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین سورے میں کر دیا عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین سورت میں کر دیا قوسر کا تذکرہ ان تین آیات میں فرما دیا اور ان تین آیات میں اللہ رب العزت نے پانچ بار اپنے محبوب کو خطاب کیا توجہ پانچ مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خطاب کیا اعتو اے ناکا کاف خطاب کی ضمیر ہے آپ کو ہم نے عطا کیا فصل عمر کا سیغہ آپ نماز پڑھیں توجہ چاہ رہو فصل عمر کا سیغہ آپ تم نماز پڑھو سیغہ مخاطب آگے لرب کا اپنے رب کے لئے یہ بھی خطاب ونہر عمر کا سیغہ پھر آپ قربان نہیں دو اور پانچمیں بار پھر خطاب ہو اِنَّ شَانِ اَقَى وَلْعَبْتَرْ شَانِ اَقَى محبوب تو عبتر نہیں تیرا دشمن عبتر اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد اور امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں اس سورہ مبارکہ قوسر کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت سقاہ اللہ من الحوض القوسر اللہ قیامت کے دن حوض قوسر سے اس کو سراب فرمائے سامین اگرامی قوسر کے مسادیق معانی بہت سارے چھتیس معانی مفسرین نے ذکر کیے ہیں قوسر کا معانی دین اسلام کیا گیا قوسر کا معانی علم کثیر کیا گیا قوسر کا معانی اخلاق کثیر کیا گیا قوسر کا معانی وحی کیا گیا قوسر کا معانی نبوت کیا گیا قوسر کا معانی امت کثیر کیا گیا متعدد معانی قوسر قوسر دیکھئے قوسر نکلا ہے کسرت سے اور قوسر کسرت کا مبالغہ ہے یعنی خیر کثیر ہر خیر قصیر کو کوسر کہتے ہیں لیکن اگر تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے تو کوسر کا جو مصدع کے بارز اور مصدع کے تام ہے وہ جناب صدی کا ایک قبرہ حضرت فاطمہ تزارہ صلوات اللہ علیہ کی ذات بابر الحمدللہ ہر فرد متوجہ بیٹھا ہے آپ کا دردان ہے الحمدللہ آپ علم دوست ہیں علماء دوست ہیں کیا خوبصورت نکتہ مفسرین نے اٹھایا توجہ توجہ چاہتا وہ فرماتے ہیں ہر قصرت کوسر نہیں ہوتا ہر قصرت کو کوسر منافقین اور کفار کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تُعُجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ کافروں کا کثیر مال اور کافروں کی کثیر اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے کفار کا مال کثیر کاؤسر نہیں کفار کی اولاد کثیر کاؤسر بھئی یہ اللہ رب العزت کے اپنے میار ہیں عرب کے اس محول اور معاشرے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کے لئے تمہید کے طور پر جملہ کہہ رہا ہے یہ کس محول اور معاشرے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی دختر کو کاؤسر کہا جس محول اور معاشرے میں لوگ بیٹی کی خبر سن کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے جس محول اور معاشرے میں بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں جس محول اور معاشرے میں باپ بیٹی کو دسترخان پہ بٹھا کے کھانا کھلانے کو تیار نہیں تھا قرآن کہتا ہے جب کسی کو خبر دی جاتے تھی کہ تیرے ہم بیٹی پیدا ہوئی خبر سن کے چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور اس خبر کے نتیجے میں پھر دو رد عمل ہوتے تھے ان جاہلوں کے یا قرآن کہتا یتوارا من القوم یا تو وہ شہر چھوڑ جاتا تھا یا گوشہ نشین ہو جاتا تھا کمرے میں بند ہو جاتا تھا کہ اب میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں لوگ کہہ کہیں گے کہ بیٹی پیدا ہو گئی یا چھپ جاتا تھا ام یدوس فطراب یا پھر اس زندہ بیٹی کو دفن کر دیتا تھا ذرا توجہ کیجئے اب ایسے محول اور معاشرے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک دختر عطا فرمائی اور خالق نے خود عطا فرمایا وہ فاطمہ کا اثر ہے جس معاشرے میں بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں دیکھئے میں کہتا ہوں یہ قوسرِ الٰہی کے اپنے میاریں قوسرِ الٰہی کے میں خدا کر یہ جملہ سمجھا سکتا ہوں قوسرِ الٰہی کے اپنے میاریں قوسرِ الٰہی میں نہ جنس کو دیکھا جاتا ہے نہ قسرت کو میار بنایا جاتا ہے فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ بیٹی تھی اور اللہ نے قوسر کہا اور اکیلی تھی اور اللہ نے قوسر کہا بیٹی تھی اور قوسر کہا بیٹے کو قوسر نہیں بیٹی کو قوسر کہا اور زیادہ نہیں تھی ایک ہی تھی اکیلی تھی اور اس کو قوسر کہا یہ خالق کے اپنے میارات ہیں اور فرمائیں نشانِ اکا ہوا لابتر تیرا دشمن مقتون نسل آس ابنِ وائل ملون جس نے سرکارِ دوالن کو ابتر کا تانہ دیا تھا توجہ کیجئے گا ابتر کا جو تانہ دیا تھا دس بیٹے تھے اس ملون کے دس بیٹے اور اس کو بیٹوں پہ ناز تھا کہ میرے دس بیٹے اور پیغمبر کے دو بیٹے اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہوگے تنز کیا احانت کی توہین کی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا جس کے دس بیٹیں اس کا نام نشان مٹا دوں گا اس کا دنیا میں ذکر باقی نہیں ہوگا اور حبیب ہم نے آپ کو قوسر اطاق کیا کہ عامت تک دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں حبوب تیری اولاد آباد نہ ہو تیری نسل آباد توجہ ایسا ہے وہ اور لکھا شیعہ سنی علماء نے اور تسلیم کیا دنیا میں کوئی قبیلہ کوئی خاندان کوئی قوم وہ اتنی نہیں بڑھی ان کی اتنی اولاد نہیں ہوئی جتنی اولاد فاطمہ بڑھی جتنے سادات بڑھے کوئی خطہ ایسا نہیں یہ وعدہ پروردگار ہے ہم نے آپ کو قوسر اطاق کی اور پھر سنت پروردگار یہ ہے کہ وہ کریم اللہ اپنے اولیاء کا دفاع کرتا ہے ان اللہ صرف انبیاء کا نہیں ہم مومن تو بنائیں اِنَّ اللَّهَ يُدَعْفُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تو صاحبان ایمان کا بھی دفاع کرتا ہے اگر کوئی مومن بن جائے نہ تو اللہ مومنین کا بھی دفاع کرتا ہے اور انبیاء تو انبیاء اور سید الانبیاء کی ذات اللہ اکبر سید الانبیاء آ کر سرکار دو عالم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں سرکار کی شان میں ناروا اور ناسزا کہا گیا کسی نے شاعر کہا کسی نے مجنون کہا کسی نے کہن کہا اور کسی نے کچھ کہا اللہ رب العزت نے ان تمام گستاخیوں کا جواب دیا اور پھر یاد رکھئے جتنی گستاخی شدید ہوئی نہ رب العزت نے جواب بھی اتنا شدید دی جواب بھی اتنا سرکار دو عالم کو کہا گیا مجنون دیوانا اب مجھے ایمان سے بتائیے اس سبھڑ کے سرکار کی شان میں گستاخی کیا ہو سکتی تھی وہ ہستی جو اقلِ کل اور کلِ عقل ہے اس سرکار کو مجنون دیوانا کہہ دے آپ کو اگر کوئی دیوانا کہہ دے پاگل کہہ دے آپ کا کیا رد عمل ہوگی سرکار کو مجنون کہا لشائر مجنون اللہ رب العزت نے دفاع کیا خالق نے فرمایا وَمَا أَنْتَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں آپ کو دیوانا کہنے والے دیوانے سرکار کو شائر کہا شائر لشائر مجنون شائر کیا مطلب یعنی شائر وہ جو تخیلاتی باتیں کرتے ہیں سرکار کو شائر کہا کہ یہ قرآن اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں یہ خیالاتی باتیں جیسے شورا کی اللہ رب العزت نے بھرپور جواب دیا قرآن مجید میں وَمَا عَلَّمْنَا هُشِّرَا وَمَا يَمْبَغِلَا ہم نے اپنے محبوب کو شائری نہیں سکھائی اور نہ ہی شائری میرے محبوب کو زیب دیتی ہے یہ قرآن شائری نہیں ہے یہ وحی منزل ہے یہ قرآن حقیقت ہے یہ کوئی خیال بافی نہیں ہے کسی نے کہا سرکار کے پاس آقے لست مرسل آپ رسول نہیں ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شیک محبوب آپ رسولوں میں سے اچھا کسی نے یہ آکے کہا سرکار سے مَا لِحَاظَرْ رَسُولِ يَاقُلُ الْتَعَامُ وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ یہ کیسا رسول ہے یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے یہ بازاروں میں بھی چلتا ہے یہ بھی ایک اتراز تھا توجہ ہے آج کل کے بھی کچھ لوگوں کے اترازات ایسے ہی ہیں یہ کیسا رسول ہے یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے اللہ رب العزت نے اس کا بھی بھرپور جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَاقُلُونَ تَعَامُ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ خالق نے فرمایا محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے بازاروں میں بھی چلا کرتے توجہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جتنی جسارتیں ہیں نہ جتنی بھی جسارتیں ہیں اللہ رب العزت نے ایک ایک آیت میں ان کا جواب دیا لیکن جب آس ابن وائل ملون نے جسارت کی نہ سرکار کو اب تر کہا اب تر قطانہ دیا تو پھر اللہ رب العزت نے اس تانے کے جواب میں پوری ایک صورت نازل کی قرآن مجید میں اور پھر خالق نے فرمایا اور پھر لفظ شانہ استعمال کیا یہ اس میں فائل کسی گئے شانہ کا ہوا لب تر نہیں کا یشونوں کا ہوا لب تر نہیں کا اگر خالق فرماتا نا شانہ فعل ماضی استعمال کرتا تو پھر معنی کیا ہوتا کہ جس نے دشمنی کی زمانہ ماضی میں وہ اب تر ہے اگر یشونوں کا فعل استعمال ہوتا تو پھر معنی ہوتا جو محبوب سے دشمنی کرے گا وہ اب تر ہے اللہ تعالی نے شانہ کا سی کا استعمال کیا جو تمام زمانوں کو شامل ہے محبوب جس زمانے میں بھی تیرا کوئی دشمن ہوگا نہ میں اس کا نام و نشان مٹا دوں محبوب ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا ہے ہم نے عطا کیا توجہ 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 اب جب عطا اتنی عظیم ہے تو خالق فرماتا ہے میری اس عطا پہ شکریہ بھی ادا کر اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو شکریہ کا تقاضہ کیا ہے وہ یا سجدے کا تقاضہ کیا یا نماز کا تقاضہ کیا فصلے نماز پڑھو اس عطا پر نماز پڑھو اور نماز صلے سے پہلے فا ہے فا یہ حرف فا یہ تصریح کے لیے آتا ہے سرعت کے لیے آتا ہے بلا فصل کے لیے آتا ہے یہ وہی فا ہے جو سرکار جوالم نے غدیر میں اعلان کیا تھا نا من کنتو مولاہ فہازا علی مولا یہ وہی فا ہے کہ میرے بعد بلا فصل اس کا مولا علی ہے جس کا میں مولا ہوں میرے بعد بلا فصل اس کا علی مولا ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا فصلے فورا نماز ادا کر فورا اچھا ایک اور بات سنی ایک سلوات پڑی ہے سارے حضر دی بس میرے پونچ ساتھ میں نبات فصلے توجہ چاہوں گا فورا نماز بڑی کوسر سورہ مبر کے کوسر سے دو تین سورتیں پہلے ایک سورت ہے وہ ہے تکاسر 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 اور کوسر دونوں کے ایک ہی مادہ ہے دونوں قسرت سے یہ لفظ نکلیں الحاکم التکاسر حتی زرتم المقاور تکاسر کیا ہے یعنی دو گروہوں کا یا دو قبیلوں کا یا دو افراد کا قسرت پر ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرنا کہنا میرے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں وہ کہتا ہے میرے قبیلے کے افراد وہ کہتا ہے میرا خاندان بڑا ہے وہ کہتا ہے میرا خاندان بڑا ہے دو قبیلے قسرت پر فخر کرنے لگ گئے کہ میرا خاندان زیادہ گنوں جی افراد گنوں 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 دوسرے نے کہا میرے گھر کے بھی افراد گنوں میرا خاندان گنوں آجا تو ان کے افراد کم نکل انہوں نے کہا جو میرے مر گئے ہیں قبرستان چلو ہماری قبریں گنوں ہماری قبریں بھی گنوں ہمارے افراد زیادہ ہیں تکاسر بھی کسرت سے نکلا کوسر بھی توجہ چاہو گا تکاسر جو ہے نا تکاسر یہ قابل مزمت ہے کوسر قابل تعریف ہے توجہو کوسر کے نتیجے میں یاد خدا ہے اور تکاسر کے نتیجے میں غفلت از پروردگار ہے توجہو چاہ رہا ہوں جب کوسر کی بات آتی ہے کوسر کے نتیجے میں انسان مسلح عبادت پر آتا ہے تکاسر کے نتیجے میں انسان قبرستان جا پہنچتا ہے توجہ چاہ رہا ہوں تکاسر کے نتیجے میں انسان قبرستان جا کے پہنچتا ہے اور پھر سننا کوسر کے نتیجے میں یاد خدا ہے فصلے لربک اور تکاسر کے نتیجے میں پروردگار کی طرف سے دھمکیاں ہیں اور تحدید در تحدید خالق فرماتا ہے قَلَّا صَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ قَلَّا صَوْفَ تَعْلَمُونَ انقریب تم جان لوگے اور بہت انقریب تم سامین اگرامی کوسر قابل تعریف ہے اچھا اب اگلی بات سنیئے فصلے لربک اپنے رب کے لئے شکریہ پروردگار یہ شکریہ پروردگار کا طریقہ قرآن ہمیں یا روزے بتاتا ہے یا نماز بتاتا ہے یا سجدہ خالق بتاتا ہے اور اس شکریہ ادا کرنے میں دیر نہیں کرو فصلے لربک اپنے رب کے لئے شکریہ معنی کیا ہوتا ہے جس میرے اکارینہ و نمازو تو خالصتا صرف اللہ کے لئے اور یہ انعیت پروردگار ہے یہاں پہ کیا فرماتا ہے جو تیرہ رب ہے یہ خاص ایک انعیت ہے رب العزت کے اپنے محبوب پر حالانکہ یہ خالق قرآن میں فرماتا ہے میرے محبوب کہہ دو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بناؤں وہی اللہ جو ہر شئے کا رب ہے قلعوض برب الناس میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس جو تمام انسانوں کا رب ہے وہ تمام انسانوں کا رب ہے وہ کانات کی ہر شئے کا رب ہے لیکن سورہ مبارکہ کاؤسر میں یہ خاص انعیت ہے پروردگار کی خالق فرماتا ہے میں تیرا رب ہوں تو اپنے رب کی نماز اور صرف نماز نہیں پڑ فصل الرب کا ونہر اور قربانی کر اور قربانی بھی نہر کسے کہتے ہیں بھلا اونٹ زبا کرنا یہ چھوٹا جانور ہوتا ہے نا اس کی قربان کرنے کو زبا کرنا کہتے ہیں اونٹ بڑا جانور ہے اس کے قربان کرنے کو نہر کرنا کہتے ہیں دیکھئے یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات توحید کے لئے بھی اونٹوں کا حوالہ دیا ہے کیونکہ عرب جہل اونٹ کو جانتے تھے نیز تلوار کو جانتے تھے عورت کو جانتے تھے اور جانتے کیا تھے اللہ رب العزت نے وہ جتنا جانتے تھے نا وہ جتنا جانتے تھے انہیں کے حوالے دیئے اللہ فرماتا اَفَلَا يُنزُرُونَا اِلَى الْعِبِلِ قَيْفَ خُلِقَدْ وہ دن کتنا سخت ہوگا جس دن دس مہ کی حاملہ اونٹنیوں کے حمل بھی ضائع ہو جائیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا اللہ تعالیٰ نے جہاں حج اور عمرہ کے حکام کو بیان کیا وہاں بھی اونٹ کا حوالہ دیا اور پھر چوتھا مقام یہ ہے کہ مقام شکر میں اپنے محبوب سے تقاضہ کیا وَنْهَرْ اپنے رب کی نماز بھی پڑھ اور کیا کر وَنْهَرْ اور قربانی بھی دے اور اونٹ قربان کر ذرا غور کیجئے غور کیجئے فارسی میں ایک محورہ ہے کہ ہر کے بامش بیش برفش بیش تر کہ جس کی گھر کی چھت بڑی ہوگی اس پہ برف بھی زیادہ آئے گی یہ ایک محورہ ہے کہ جس کی گھر کی چھت بڑی ہوگی اس چھت پہ برف بھی زیادہ آئے گی خالق فرماتا ہے کہ جب عطا کا اثر ہے جب عطا کا اثر ہے تو اب کوئی بکری زبا نہیں کرنی اب اونٹ زبا کرنا ہے اور اللہ رب العزہ سکھا رہا ہے اپنے محبوب کو اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شکریہ نعمت کیا ہوتا ہے کہ خالق سے لو اور پھر خلق خدا کو دو جب اللہ سے لینا ہے پھر خلق خدا پہ خرچ کرنا ہے اور دو چیزیں شکریہ دو چیزیں رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے اور خالق نے بتا دیا یاد رکھو کہ خلق خدا کے رابطے سے پہلا رابطہ خدا کا رابطہ ہے پہلے اپنے رب سے تعلق جو اور پھر خلق خدا سے تعلق جو پہلے حقوق اللہ ہے پھر حقوق العباد ہے پھر بندوں کے حقوق ہے فَصَلِ الْرَبَّكَ وَنْحَرْ اِنَّ الشَّانِ عَقَاءَ جو تیرا دشمن ہے وہی مقتون نسل ہے اور تیرے دشمن کا میں نام و نشان مٹا دوں گا دیکھئے فارسی کے ایک جملہ خدا کرے میں سمجھا سکوں ایک سلوات پڑھ دیں بلند آواز آخری بات ہے چونکہ میرا آخری منٹ باقی تیکھئے اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ سبب ساز بھی ہے سبب سوز بھی ہے میں اس کو آسان کرتا ہوں سبب ساز بھی ہے سبب سوز بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت موسیٰ بن اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلے تو آگے دریاں نیل آ گیا پیچھے فیرون کا لشکر چڑھ دوڑا تو اب کیا کریں آگے دریاں پیچھے دشمن اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ فضربعساق البحرفن فلقا موسیٰ دیکھتے کہ یہ آسان مارو دریاں پہ اب دریاں پہ مارا راستہ بن کے خوشک ہو گیا خوشک راستہ آساق کے ذریعے بن گیا اچھا دریاں بور ہو گیا آگے گئے تو پیاس غالب آگئی اب حضرت موسیٰ کے عمتی پیاسے ہو گئے تو جب پیاس غالب آئی تو انہوں نے کہا پانی اللہ نے فرمایا دیکھتا کہ ہے فضربعساق الحجر فنفجرت من حسنت عشرت عینہ موسیٰ دیکھتے کہ پتھر پہ مارو بارہ چشمیں جاری ہو گئے بھئی یہ اس کریم کی قدرت ہے چاہے تو اسی اساسے دریاں میں خوشک راستہ بنا دے اور چاہے تو اسی اساسے پتھر سے چشمیں جاری کر دے یہ اس کریم کی قدرت ہے جس کے دس بیٹے اس کا نام و نشان مٹا دے جس کی ایک بیٹی اس کا نام کیامت تک کے لئے دنیا میں زندہ اور باقی رکھو و آخر و دعوانا ان الحمدللہ ہماری ساری ہاتھ 約 ibo بیٹی ہیاتے م Ware ٹھے تک P